نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں فیبنوچی نمبرز کی فیبنوچی نمبرز بیسیکلی فیبنوچی سیکونس ہمارے پاس خود ایک ریکرسیولی ڈیفائن ہوئی سیکونس ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہمارے پاس ہم زیروتھ فیبنوچی نمبر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں زیرو سے جب ہم فورسٹ فیبنوچی نمبر کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ون سے اور اس کے بعد بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ جو نیکسٹ فیبنوچی نمبر ہے وہ اس سے پچھلے والے اور اس سے پچھلے والے فیبنوچی نمبر کا سم ہے اور اسی طرح ہمارے پاس اس سے اگلا والا جو فیبنوچی نمبر ہے وہ اس سے پچھلے والے اور اس سے پچھلے والے کا سم ہے تو بیسیکلی this is how it goes on یعنی کہ یہ define ہی بیسیکلی recursively ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فیبنوچی نمبر کو بیسیکلی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس real life میں ان بہت سارے ہمارے پاس real life میں جو patterns ہیں وہ بیسیکلی ان کو ہم فیبنوچی sequence کے طور پر بیسیکلی match کر سکتے ہیں ان sequence کو بیسیکلی follow کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس لیے ہمارے پاس ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم ان کو اگر ہم نے code لکھنا ہے تو obviously یہاں پر پیچھے کچھ رہ نہیں کیا کیونکہ already ہمارے پاس یہ پورا کا پورا algorithm جو ہے وہ اس پوری equation کے اندر ہمارے پاس given ہے اس کو بیسیکلی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رکر سے portion ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے فیبنوچی نمبر calculate کرنا ہے ہمیں بیسیکلی پشلا فیبنوچی نمبر چاہیے اور پشلے سے پشلا فیبنوچی نمبر چاہیے ان دونوں کو ہم 8 کریں گے اور ہمارے پاس جو present فیبنوچی نمبر ہے بیسیکلی وہ آ جائے گا اور اگر ہم n کی value جو ہے بیسیکلی دو سے کم ہے تو ہم جو بھی ہمارے پاس اس کی value ہے اس کو ہم return کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس we have a slight problem over here اس کو ہم اس کو ہم یہاں پر یہاں پر یہ ٹھیک کر لیتے ہیں کہ this has to be something like this ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا اس کا recursive code ہے یہاں پر یہ اس کا recursive portion ہے اور یہ بیسیکلی اس کا یہ بیسیکلی اس کا base case ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں تو اگر ہم fibonacci 5 کو دیکھیں تو obviously اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے we need fibonacci 4 and we need the value of fibonacci 4 and the value of fibonacci 3 to calculate the value of fibonacci 5 ٹھیک ہے اور fibonacci 4 کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے we need the value of fibonacci 3 and the value of fibonacci 2 اور fibonacci 3 کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے fibonacci 2 اور fibonacci 1 کی value چاہیے اور fibonacci 2 کے لیے ہمیں fibonacci 1 اور fibonacci 0 کی value چاہیے اور اسی طرح ہمارے پاس fibonacci 2 کے لیے ہمارے پاس fibonacci 1 اور fibonacci 0 کی value چاہیے اور اسی طرح ہمارے پاس یہ چیز یہاں پر آ جائے گی تو اب یہاں پر ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پوشن جو ہیں جو چیزیں ہم already calculate کر چکے میں ہیں وہ basically ہم دوبارہ سے calculate کر رہے ہیں تو اس چیز کو اگر ہم کسی طرح کم کر سکیں کسی طرح اس کو کم کر سکیں تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی help ہوگی ہم already arrays کے بارے میں ہم لوگ نے بات کی ہے کچھ پچھلے کچھ lectures کے اندر اور اس کے اندر ہم یہاں پر اگر ہم let's say ایک array define کر لیں جس کا کچھ size ہمارے پاس maximum ہمارے پاس اتنے elements ہوں جتنا basically ہم اپنا fibonacci calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کو basically ہم initialize کر لیں zero سے اور جیسے ہی ہم let's say fib2 جو ہے وہ ہم calculate کرتے ہیں تو basically ہم اس کی second entry کو ہم اس سے initialize کر لیں fib3 کو ہم calculate کرتے ہیں تو اس سے ہم اس کی third entry کو ہم اس سے initialize کر لیں fib4 کو calculate کرتے ہیں تو اس سے initialize کر لیں اور basically جب اگر fib5 کو کرتے ہیں تو ہم اس سے initialize کر لیں اس سے بڑے fibonacci numbers ہم calculate کرنا چاہتے ہیں اب اس سے ہوگا یہ کیونکہ ہم فیبنوچی 2 جو ہے already calculate کر چکے ہوئے ہیں اس کی جو entry ہے جس کو ہم نے zero سے initialize کیا تھا اب وہ basically zero تو نہیں ہوگی تو basically جب یہاں پر جب یہاں پر ہم فیبنوچی 2 کی value کو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں مل جائے تو ہمیں basically یہ ورہ portion recursion میں نہیں جانا پڑے گا اور اسی طرح جب ہم اس والے portion کے اوپر آئیں گے تو فیبنوچی 3 کی value ہم already calculate کر چکے ہوں گے اس کے corresponding جو ہمارے پاس helping array ہے اس کے اندر جو entry ہوگی it will be already calculated and it will already be non zero تو ہمیں basically یہ والی جب portion ہے یہ ہمیں calculate نہیں کرنے پڑیں گے اور اس طرح جو ہے ہمارے پاس یہ algorithm تھوڑا سا fast ہو جائے گا basically اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں basically یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس function ہے اس کا return argument ہمارے پاس unsigned int ہے return type basically unsigned int ہے ہمارے پاس input n ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس helping array basically ہم pass کر رہے ہیں اس particular function کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر یہ ہمارے پاس base case ہے کہ اگر ہمارے پاس n جو ہے وہ less than 2 ہے we simply return the value of n اور اگر جو ہے ہمارے پاس helping n کی value جو ہے وہ greater than 0 ہے تو ہم بجائے اس کے کہ further recursion کے اندر جائیں ہم simply helping array کی nth value جو ہے وہ return کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہے اگر ہمارے پاس helping array کی entry جو ہے وہ بھی نہیں populate ہوئی proper value سے ٹھیک ہے تو basically ہم اسے calculate کرتے ہیں اور جب ہم اسے calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو basically ہم اس کی وہ corresponding value جو ہے وہ return کر دیتے ہیں ہاں پا تو basically یہ ہمارے پاس fibonacci sequence کا c code ہے using helping array ٹھیک ہے اب یہ obviously ہمارے پاس اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں ایک دفعہ ہم نے deep جا کے تمام چھوٹی values کو ہم نے calculate کر لیا تو دوبارہ basically ہمیں یہاں پر دوبارہ جو ہے fib2 کے لیے دوبارہ سے deep نہیں جانا پڑا fib3 کے لیے basically ہمیں fib1 اور fib2 دوبارہ basically جانا پڑتا اب basically ہمیں نہیں جانا پڑا ٹھیک ہے تو basically یہ والا جو algorithm ہے یہ سجا کہ کوٹر پانی کوٹر پانی کوٹر پانی کوٹر پانی چیز کوٹر پانی سے والا جگہ چیز